بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا میں کرونا کے کیسز مسلسل تین لاکھ سے زائد آرمی کی مدد طلب جہاں گیر ترین کے ساتھ ہر صورت انصاف ہوگا وزیراعظم عمران خان بھائی کی پسند کی شادی پر سالیوں کو مارنے والے مجرم کو سزائے موت بھارت میں آکسیجن سیلینڈرز کی مفت فراہمی کیلئے مسلمان نوجوان کا بڑا قدم سنسان جزیرے پر بتیس برسے تنہا رہنے والے شخص نے اسے خیر بات کہہ دیا جاپان میں نوکری کے خواہش مند پاکستانیوں کے لئے خوش خبری جہاز میں سوار ہوتے ہوئے مسافروں کو ائر ہوسٹس و غور سے کیوں دیکھتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانے اقوام متحدہ کے ادارے عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ بھارت میں کرونا سے پیدا ہونے والی صورتحال انتہائی دلخراش ہے بھارت کی ہر ممکنہ طور پر مدد کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں بھارت کی مدد کے لئے ہزاروں کی تعداد میں آف سیجن سپلائیز موبائل ہاسپٹل اور ڈیگر ضروری ٹی بی سمان بجفایا جا رہا ہے پولیو اور ٹی بی سمیت مختلف پروگراموں میں کام کرنے والے دو ہزار چھ سو ماہرین کو بھارت منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ وبا سے نمٹنے کے لئے بھارتی ماہرین صحت کے ساتھ مل کر کام کریں بھارت میں گزشتہ چار دنوں سے یومیاں تین لاکھ سے زیادہ کرونا کیسی سامنے آ رہے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عارضی طور پر قائم کیے جانے والے شمشان گھاٹوں میں اجدماعی طور پر آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں بھارتی نشریعتی ادارے انڈی ٹی وی کے مطابق مشرقی ریاست بہار میں تین طبیقہ اور کنان کی تصویر دکھائی گی ہیں جو سٹیچرز کی قلت کے باعث ایک باڈیز کو جلانے کے لیے اس طریقے سے لے جا رہے تھے کہ یہاں دوستوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتا پاکستان کی جانب سے بھارت کو کرونا سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی مدد کی پیش کش کو لوگ سبا کی رکن گرجیز سنگھ اوجلا نے قبول کرنے کے لیے بھارتی وزیراعظم نریندر مدی کو بقائدہ خط لکھ دیا ہے بھارتی پارلیمنٹ کے رکن گرجیز سنگھ اوجلا نے وزیراعظم نریندر مدی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی پیش کش کو قبول کریں اور وہگا بارڈر پر آکسیجن کوریڈور قائم کریں پنجاب کے ہسپتالوں میں آکسیجن کی قلت کے پیش نظر وہگا بارڈر پر آکسیجن کوریڈور قائم کیا جائے جس سے بھارتی پنجاب کے گرداس پر پتھان کوٹ بھٹنڈا جلندر اور دیگر ازلا میں آکسیجن کی فوری فراہمی یقینی ہو جائے گی انہوں نے لکھا ہے کہ اس ہنگامی صورتحال میں پروسی ممالک نے امداد کی پیش کش کی ہے جسے خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے دوستو حکومت پاکستان اور عیدی فانڈیشن کی جانب سے بھارت کو کرونا بہران سے نمٹنے کے لیے امداد کی پیش کش کی کی ہے گردیس نے لکھا ہے کہ میں پارلیمند میں امرت سرکین و مائندگی کرتا ہوں جو کہ بین الاقوامی سرحد پر واقع ہے اس کا سب سے قریبی آکسیجن پلانٹ پانی پر تین سو پچاس کلومیٹر دور ہے جبکہ یہ لاہور شہر سے صرف پچاس کلومیٹر دوری پر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ امرت سر کے ہسپدالوں میں آکسیجن کی روزانہ کی ضرورت تیس ٹنگ ہے جبکہ پنجاب کو الارٹ کیا گیا کوٹا بہت ہی کم ہے اور سپلائی بھی قابل اعتبار نہیں ہے گردیس نے لکھا ہے کہ امرت سر کو اس وقت آکسیجن پانی پر سے ٹرکوں کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے جو کہ قابل اعتبار نہیں ہے کسی بھی وقت رکھ سکتی ہے امرت سر میں موجود آکسیجن کے زخائر پہلے سے ہی ختم ہو چکے ہیں اور ہم اس وقت اس ناقابل اعتبار سپلائی چائنہ کے رحم و کرم پر ہیں موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ امداد کی تمام پیش کرشوں کو قبول کیا جائے اور پاکستان سے آکسیجن لینے کے لیے وہاں گا آٹاری بارڈر سے سپلائی کے لیے تمام انتظامات کیے جائیں کانگرس کے رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ میں موجودہ سیاسی اور سفارتی حالات سے باخبر ہوں لیکن اس طرح کی وبا اور قدرتی آفات کے دوران تمام اقوام کو مل جل کر اس مشترکے دشمن کرونا کو شکست دینا ہوگی انڈیا میں کرونا سے امواد کی تعداد دو لاکھ تک پہنچنے کے قریب ہے انڈیا نے ملک میں کرونا کی خراب صورتحال سے نمٹنے کے لیے آرمی کی مدد بھی طلب کی ہے برطانیہ سے انڈیا کے لیے کرونا کے طیبی سمان کی پہلی کھے پہنچ گئی ہے امریکہ نے بھی انڈیا کو مدد کی پیش کش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ چند روز میں آوکسیجن سمیتی بھی آلات انڈیا کو بھیجے جائیں گے دوسری جانب دہلی ہائی کورٹ ججیز جوڈیشنل افسران اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک فائیو سار ہوتیل کو منتخب کیا گیا ہے جس کو بطور کرونا کیئر سینٹر استعمال کیا جائے گا وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہر صورت انصاف ہوگا وزیراعظم امران خان سے جہانگیر کے ہم خیال گروپ کے ارکان نے ملاقات کی راجہ ریاض نے بتایا کہ ہم نے شہزاد اکبر سے متعلق تحفظات وزیراعظم کے سامنے رکھے وزیراعظم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا راجہ ریاض نے کہا کہ ہمیں اپنے کپتان پر اعتماد ہے کہ وہ انصاف کریں گے ہم خیال گروپ نے شہزاد اکبر کو جہانگیر ترین کے کیسز کے معاملے سے الگ کرنے کی درخواست کی لیکن وزیراعظم نے یہ درخواست محسرت کرتے ہوئے کہا کہ شہزاد اکبر بہترین کام کر رہے ہیں میں ان کی کار کردگی سے مطمئن ہوں راول پنڈی میں چار افراد کو مارنے میں ملوث مجرم کو سزائے موت سنا دی گئی عدالت نے ملزم غلام عباس کا جرم ثابت ہونے پر چار بار سزائے موت گیارہ بار عمر قید مجموعی طور پر پچیس سال مزید قید اور اکتیس لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی مجرم کے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی جس پر اس کو غصہ تھا اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی بھاپی کی تین بہنوں اور ان کے ایک بھائی کو جان سے ہی مات دیا مقدمہ دوستو سات ماہ پہلے درج کیا گیا تھا بھارت میں مریضوں کو مفت آکسیجن سیلینڈرز فراہم کرنے والے مسلمان نوجوان شاہنواز شیف نے اپنی قیمتی کار اور سونے کی چین بیٹی بھارتی میڈیا میں جہاں آج کل مودی سرکار کی ناکس کار کردگی پر کڑی تنقید ہو رہی ہے وہیں اتر پردیش کے علاقے آزم گڑھ کے اکتیس سالہ مسلم نوجوان کے چرچے ہو رہے ہیں لوگوں نے بھی مریضوں کو مفت آکسیجن سیلینڈرز فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت مدد کو تیار رہنے پر شاہنواز شیخ کو آکسیجن مین کا خطہ دیا شاہنواز شیخ کرونا کی ابتداء میں گھر کے قریب غریب بستی میں راشن کی تقسیم کیا کرتے تھے کہ اس دوران ان کی دوست کی بہن ہاسپیٹل جانے کے دوران آکسیجن کی کمی کے باعث راستے میں ہی دم توڑ کی اور اس واقعہ نے دونوں دوستوں کی زندگی کا مقصد ہی بدل دیا اور دونوں نے مریضوں کو آکسیجن سیلینڈرز کی مفت فراہمی کا بیڑا اٹھا لیا شاہنواز شیخ اب تک چار ہزار سے زائد مریضوں کو آکسیجن سیلینڈرز فراہم کر چکے ہیں سیلینڈرز کی ماغنے اضافے کی وجہ سے انہیں اس کام کے لیے بقاعدہ ایک ٹیم تشکیل دینی پڑی جو چوبیس گھنٹے دو شفٹوں میں کام کرتی ہے شاہنواز شیخ کا کہنا ہے کہ تین ماہ قبل آکسیجن کے لیے روزانہ پچاس کالوں کا جواب دے رہا تھا جبکہ اب پانچ سو سے چھ سو کالز آتی ہیں بڑھتی ہوئی مانگ اور فنڈز کی کمی کی وجہ سے مجھے اپنی کار بائیس لاکھ میں فروفت کرنا پڑی اس سے بھی کام نہ بنا تو سونے کی چین بیچ دی اچھی بات یہ ہے کہ آکسیجن والے مجھ سے فی سیلینڈرز تین سو روپے لیتے ہیں اور باقیوں سے پانچ سو سے چھ سو روپے لیتے ہیں اٹلی کے ایک سنسان جزیرے پر مسلسل بتی سال سے اکیلے رہنے والے شخص کو اب آخر کار یہ جزیرہ چھوڑنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک نیجی کمپنی نے یہ جزیرہ خرید لیا ہے اکیاسی سالہ مورو مورانڈی انیس سو نوے میں اپنی کشتی میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ ان کی کشتی الٹ گئی اور وہ مشکل سے اس جزیرے بوٹیلی پر جا پہنچا یہ جزیرہ اپنے گلابی ساحلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور مورو نے یہی رہنے کا ارادہ کیا ان کا کہنا تھا کہ میں معاشرے کی کئی اشیاء سے بیزار ہو چکا تھا ان کا کہنا تھا کہ میں معاشرے کی کئی اشیاء سے بیزار ہو چکا تھا اٹلی میں مادہ پرستی کنزیومر سوسائٹی اور سیاسی بہران مجھے پریشان کرتا تھا پہلے میں نے پولینیسیا کے ایک ریگستان میں جا بسنے کا ارادہ کیا تھا کہ شہروں کے شور سے دور رہ کر فطرت کے قریب زندگی گزار سفوں اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ یہاں پہنچ گیا یہاں دوسری عالمی لڑائی میں قائم ایک ریڈیو سٹیشن تھا اور ایک گھر بھی تھا میں نے بلا اجازت اس میں تبدیلیاں کی اگرچہ عوام کے ستر ہزار دستخوں سے میرے جزیرے میں رہنے کی درخواست حکومت سے کی گئی ہے لیکن اب میں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس جزیروں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہو جاؤں اب پاکستانیوں کو عرم ممالک کے بعد جاپان میں بھی نوکریاں ملیں گی پاکستان اور جاپان کے درمیان مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط ہو گئے ہیں جاپان میں ہر سال پانچ لاکھ نوکریاں نکلتی ہیں عرم ممالکی طرح جاپان میں بھی اب پاکستان افرادی قوت بھیجے گا جاپان کے ساتھ پہلے افرادی قوت کے بعد ذابطہ بھیجنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا وزارت خارجہ جاپان میں کمیونٹی ویل فیر آفیسر کی تائیناتی بھی کر رہی ہے جاپان میں پاکستانی آئی ٹی ماہرین کو ملازمت کی پیشکش دی کر گئی ممالک سے پہلے ہوئیں کیونکہ جاپان آئی ٹی سیکٹر میں بے پناہ مواقع اور پاکستان افرادی قوت رکھتا ہے تیس ہزار پاکستانی جاپان میں کام کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی جاپان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان میں افرادی قوت بالخصوص آئی ٹی کے شعبہ میں بے پناہ ٹیلٹ موجود ہے جاپان پاکستانی نوجوانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ہوائی جہاز میں سوار ہوتے وقت ایک ائر ہوسٹس مسافروں کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے مگر استقبال کے ساتھ ساتھ یہ ائر ہوسٹس مسافروں کو بغور دیکھ پی رہی ہوتی ہے کیٹ کیمیلانی نامی ایک امریکی ائر ہوسٹس نے انکشاف کیا ہے کہ آپ جس ائر ہوسٹس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ چہرے پر ایک مسکراہت لیے آپ کا استقبال کر رہی ہے در حقیقت وہ آپ کا سر سے پاؤں تک بغور جائدہ لے رہی ہوتی ہے کیٹ کا کہنا تھا کہ ہم لوگ اس طریقے سے ہر مسافر کو بغور دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارے جہاز میں کون کون سوار ہے اور کسی ہنگامی صورتحال میں کون سا مسافر ہماری مدد کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسافروں میں کون سا ڈاکٹری یا نرس موجود ہے اسی طرح سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کوئی فوجی یا پولیس اہلکار وغیرہ کی مدد لی جاتی ہے صرف استقبال کرتے ہوئے ہی نہیں بلکہ ہم سفر کے دوران بھی جہاز میں ادھر ادھر جاتے وقت بھی مسافروں پر نظر رکھتے ہیں یہی نہیں بلکہ ہم دیگر جرائن کے حوالے سے بھی مسافروں پر نظر رکھتے ہیں اکثر سارفین نے دوستو کمنٹس میں اعتراف کیا کہ انہیں آج تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ائر ہوسٹس ہمیں اتنے غور سے کیوں دیکھتی ہے ہم ہمیشہ خوش فہمی میں ہی رہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ خوش بہت شکریہ